بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بینوں اور بھائیوں امید کرتا ہوں آپ سب حیرے سے ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی حیرے سے ہوں تو آج کا ویلاغ ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو اس سے پہلے آج میں ویلاغ میں آپ کے ساتھ فرنیچر کو کس طرح بنایا جاتے ہیں اور فرنیچر کی پالیش کس طرح کی جاتی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور تندوری روٹی کی تھوڑی سی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آج کے ویلاغ کو شروع کرتے ہیں تو جیسے کہ ویورز آپ باہر کا ویو دیکھیں تو صبح کا ٹائم ہے تو دوپ نکلی ہے آج تو جیسے کہ آج میں فرنیچر والی شاپ میں آیا ہوں تو جہاں پر فرنیچر یہ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں تو آج آپ کو میں فرنیچر دکھا ہوں گا تو اس کے ساتھ ہی آپ کو میں بتاؤں گا کہ فرنیچر کو کس طرح بنایا جاتا ہے کن اوزار کی مدد سے فرنیچر کو بنایا جاتا ہے تو ابھی آپ دیکھیں سکرین پر یہاں پر فرنیچر بننا ہوا ہے یہ ایک ٹیبل ہے تو باقی آپ دیکھیں یہاں پر ان کا یہ اوزار پڑھا ہوئے اس کا نام گرینڈر ہے تو باقی ان کے ساتھ یہ اوزار پڑھے ہوئے ہیں تو اس کے ساتھ ہی میں آپ کو اندر کی طرف چلتے ہوں تو اوپر آپ سب سے پہلے نام دیکھیں تو آجی برادرز فرنیچر شو روم میں اس کا نام ہے تو یہاں پر فرنیچر بنتا ہے تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر یہ مختلف قسم کے اوزار پڑھے ہوئے ہیں جن کی مدد سے یہ فرنیچر کو بناتے ہیں تو اس باکس میں اوزار ہے اور یہ ایک مچین ہے باقی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پر میرر میں تو یہاں پر یہ ایک بیڈ کا جو تاج جسے ہم کہتے ہیں وہ ہے تو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے تو ابھی آپ کے ساتھ یہاں پر میں آپ کو دیکھاؤں گا کہ فرنیچر کو پالش کے سر کیے جاتا ہے تو یہ پالش ہوا ہے تو اس کا دوسرے سیڈ آپ دیکھیں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انکارلے سے پالش کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے اوپر سائٹ پر بلک کلر کی پالش اور درمیان میں یہ براؤن کلر کی پالش ہو رہی ہے تو ہمارے پاس اس طرح پالش کرتے ہیں ابھی چلتے ہیں تندور کی طرف تو یہاں پر ایک ہوتل ہے تو اس سے پہلے میں آپ کو دیکھانا چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ یہاں پر بکرے ہیں یہاں پر بکرے کو بند آ گیا ہے تو یہ سامنے ہوتل ہے تو ہوتل کی طرف چلتے ہیں ابھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر چار پائیاں پڑی ہوئی ہیں اور ہوتل کا نام ہے حریب نواز ہوتل تو یہاں پر ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا کٹوہ پلاوت جیسے چاول اور مختلف قسم کی سبزیاں جہاں پر ملتی ہیں تو ابھی اندر کی طرف چلتے ہیں تو آپ دیکھیں یہاں پر یہ لکڑی کٹی ہوئی پڑی ہوئی ہے تو ان کو جلایا جاتا ہے ان کو یہاں پر تندور میں جلایا جاتا ہے تو سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کٹوہ پک رہا ہے تو ابھی اس کے ساتھ ہی یہ وہاں پر ایک پلاو پڑے ہوئے ہیں چاول اس میں چاول پڑے ہوئے ہیں تو یہاں پر چاول دے تو ابھی تندور کی طرف آ گیا ہوں تو آپ دیکھیں یہاں پر تندوری روٹی لگائی جا رہی ہے تو وہاں پر چاہ بنائی جا رہی ہے تو آپ کو چاہ دیکھاؤں گا اور کے ساتھ بناتے ہیں تو ابھی آپ دیکھیں تندوری روٹی تو آپ دیکھیں مارشل سے یہاں کی تندوری روٹی بہت ہی مشہور ہے تو یہاں پر آرڈر پر بھی کام کیا جاتا ہے تو اس طرح سے تندوری روٹی لگاتے ہیں تو باقی ابھی آپ کو میں دیکھاتا ہوں کہ ہوتل میں چاہ کس طرح بناتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں چاہ ابھی بن رہی ہے یہاں پر تو آج یہ ایک چاہ دار رہے ہیں تو آج میں نے آپ کے ساتھ ہمارے جو گاؤں کی ویلیج روٹین ہے کہ ہماری سنگی کا روزمہ رکھا جو کام ہوتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ آج کا ویلوگ میں نے شیئر کیا ہے تو اس طرح سے یہاں پر تندوری روٹی لگائی جاتی ہے تو آگ ایس میں جار رہی ہے ابھی تو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگی گی تو جیسے کہ امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا آج کا ٹاپک جو تھا وہ پسند آئے گا اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں اس سے ہماری نئے آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے گی تو اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں کل پھر آزر ہوں گے ایک نئے والا کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا رہیار رکھے گا اللہ حافظ